مرحبا مرحبا اسلام علیکم دوستو میرا نام عبقاس اور آپ دیکھ رہے کار سے یہ یوٹیوب چینل جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن اس کو ضرور دبا دیں تو دوستو جیسا شرارڈ اس کی خریدنے کی وجہ کیا تھی اور یہ پوری سریز جو بنے گی انشاءاللہ جب یہ گاڑی آخر میں فٹ ہو جائے گی نا تو آپ لوگ خود بتائی گا تو اس لیے اس کو انجوائے کریے گا اور امید ہے آپ لوگ کے رمضان پہل کو آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو امید ہے رمضان آپ کا اچھا گزرگا کوشش کریں گے اس کو رمضان میں گاڑی کو تیار کریں گے تو بغیر ٹائم بیسٹ کے آپ لوگ گاڑی شرارڈ اس کی آپ کو فلال کنڈیشن دکھاتے ہیں کہ کنڈیشن ابھی ہے کیس گاڑی کی تو وہ دوستو ایک گاڑی خریدنے کی فرسٹ وجہ تو یہ تھی کہ گاڑی یہ جینئن تھی نیچے سے فیڑ ہو گئی ہے کنڈیشن خراب ہو گئی اس کو سیٹ کریں گے پہلے میں آپ کو دکھا دوں گے اس کی کیا کنڈیشن ایک جوا جو نیچے سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ شرار گاڑی جس نے رکھی اس کو پتا ہوگا کہ اس گاڑی کے ششکے اپنے ہی ہیں مزیدار گاڑی گئی ہے باقی جب یہ گاڑی تیار ہوگی انشاءاللہ تالہ پھر آپ کو ایک پروپر پتا جلے گا کیسی ہے باقی اس گاڑی کا انجن بھی اچھا تھا اس میں ایسی بھی چل تھا ٹائر بھی الارم لگے ہو تھے مناسب پیسوں میں ملی تو میں نے گاڑی پرچیس کر لی تو اب اس کے اوپر پروڈیکٹ بنائیں گے چھوٹا تھا آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس گاڑی کے بارے میں تو اس گاڑی میں زیادہ تو کچھ کام نہیں ہے صرف نیچے نیچے سے کام ہے انٹیریئر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ انٹیریئر کیسا اس گاڑی کا دوستو ایٹی فائف ایٹی سکس سا موڈل ہے اور آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں ماشاء اللہ توٹل جنون یہاں تک کہ ابھی تک اس میں رسپ بھی نہیں لگا ہوا اس گاڑی کا دوستو ایسی بھی بڑا کمال کا ہے انٹیریئر کے اندر سے آپ دیکھتا دیکھ لیں سیٹس پہ کرا ہوکے ہیں تو یہ کچھ حالوال تھا اس گاڑی کا تو آج آپ کو آج ہم جا رہے ہیں ڈینٹر کے پاس اس سے ایک ایسٹیمیٹ لیتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں تو ویڈیو میں پورے من ساتھ رہی گا دوستو ایس کارڑی کی مہین مجھا جو تھی لینے کی وہ آپ کو لکھا دوں اس کا انٹیریئر میں ماشاء اللہ آؤٹ کلا دی ہے رسپ الکا الکا ہے وہ نہیں گلی بھی نہیں گئی سے نہ بنی گئی اس کی پٹی دیکھیں ابھی تک آج تک رسپ نہیں آیا اس کے اوپر یہ پٹی کپے دیکھیں آپ اور یہ فرنٹ والی اس کی جالی دیکھا ہے رنٹالی پٹی کیسے مضبوط اور انجن روم کیسا ہے گاڑی کا یہ کمپنی کا جنین اب تک لگا ہو اس میں اس کا یہ لاکھ صحیح نہیں تھا تو اس کا لاکھ پھلوا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کا لاکھ تو کیا کرواتے ہیں آج کیونکہ یہ چلتے چلتے میں اس کا جو نا یہ بونٹ کھل جاتا ہے اب اس ساتھ کہہ رہے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہے کیا تو ہوتھاتے ہیں پھر یہ اس کی آپ سیل دیکھیں کہ ایسی گاڑی کی جینین ابھی دا کہیں سے بونٹ لگا وہ کہیں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اندر سے بھی بونٹ سیلکل رہے نہیں ہے سافت رہا ہے یہ وجہ دی گاڑی لینے کی ایک تو اس کا فرسٹ پہ جو اس کے انجن اس پہ نیو لگا ہوا تھا تو اس کا مجھے بینیفٹ ہو گیا سیکنڈ نمبر پہ اس کا ایسی بھی جو نیو لگا ہوا ہے اور اسی یہ ایسا ہے چلڈ جس کو کہتے ہیں نا چلڈ گاڑی میں ہٹ اپ کا تو کوئی ایسیو نہیں ہے اس کے علاوہ گاڑی میں الائرم لگے ہمیں ٹائر بھی صحیح ہیں تو یہ پلس پوائنٹ سے گاڑی لینے کے اور دوسرا گاڑی جینین تھی تک قریباً ایٹیڈ پرسٹ آپ جینین کہ سکتے ہیں نیچے سے یہ دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ کو نظر ہے یہ میری ہوں یہاں سے دونوں طرف اس کے جو ہے فوٹ پیریاں لگیں گے پیس لگیں گے اچھا بوئی تو آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ اس گاڑی کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جینین اوپر تھا جیسے کہ آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں یہ آپ جینین اے گاڑی اب یہ پینٹ نہیں ہوا گاڑی کو یہ دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو یہ نیچے نیچے سے یہ جو بوٹم لائن ہے اس کی یہ والی مڈگاڑ سے آدھی آدھی سمجھ لیاں اس کے آدھے بعد تقریباً یہاں سے لے کر اور یہاں تک میں چاہ رہا ہوں اس اس کو نیچے سے کلر کرواؤں کلر کروانے کے بعد ایک دعا گاڑی کو پوری پولیشنگ وغیرہ کروا دیں لائٹ وغیرہ جو بھی سب اوکے کر کے جو گاڑی فٹ ہو جائے گی اور دوسرا مجھے سب یہی کہہ رہے ہیں میرا بھائی یہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے ایک دوست ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اس کو شاور کرواؤں گاڑی جینین گاڑی اس پر جب شاور ہوگا نا وداوڈ پولیویٹ تو گاڑی آپ کو چسٹ کرا دے گی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تو جیسے جس کے زیادہ عام میں ہوں گے کہ بائک شاور کر رہا ہے تو اس کو شاور کروائیں نہیں تو پھر اس کو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ کر رہا ہوں گا گاڑی کی آگے سے آپ شیپ دیکھیں کہیں اسے کوئی لائٹ ٹیڑی نہیں ہے کوئی بمپر ٹیڑا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بوئیز یہ والا جو پروڈیکٹ ہے چھوٹا سا یہ بڑا مزیدار ہونے والا ہے تو آپ لوگ اس طرح کی مزید بھی پروڈیکٹس آگے دیکھیں گے اس کی ڈککی بھی ہے دیکھیں آپ پوری جینین ہے بوئیز تو بس یہ ہی سے مار کھاری جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ یہاں سے میری انگلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک دونوں سائٹس باقی بوئیز گاڑی فٹ ہے اور اپنے جوڑوں میں یہ دیکھیں کہیں سے کتنی مہران آپ دو دار تیرہ مادل بھی دیکھیں گے بارہ یہاں سے ہی کھل جاتے ہیں پیلر اندر تھے اس کے پیلر کو دیکھیں آپ کہیں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی رسٹ نہیں ہے یہ دیکھیں آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں بھائی پرانے پیپے جو ہے نا پرانے پیپے مضبوط ہوتے تھے آج کل کے پیپوں میں تو جان ہی نہیں ہے آپ لوگو پتہ ہی ہوگا کلٹو وغیرہ کے بارے میں تو اب اس کا جو یہ لوگ سیٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے بار کرتے ہیں اس کا لوگ کھول رہے ہیں ہم دیکھیں یہ سرور بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بہت پرانے جاننے والے اور یہ ڈینٹ رہے ہیں مرگلا کی بھی انسے میں نے فٹ پینیاں وغیرہ لگوائی تھی تو مشورہ کر رہے تھے دو تین دو سیار ہیں ان سے مشورہ کریں مشورہ کرنا بہتر ہوتا ہے کہ کیسے کروائیں دیکھیں یہ پرانے موڈل کی گاڑی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ایک بجٹ کے اندر جو نا گاڑی تیار ہو جائے تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہم لوگ گاڑیاں تیار کر کے اس کے بعد سیل کر دیتے ہیں تو تاکہ اتنے پیسے لگیں کہ کوئی لینے والا ہو تو اس کو بھی بھی زیادہ ہمیں مہنگی نہ دینے پڑے اور ایک فٹ گاڑی تیار ہو جائے تو انشاءاللہ تھوڑا تو یہ اس میں کنفیوزن ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں فیلال تو اس کا بونٹ کھل جاتا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں بھی سرور بھائی دیکھتے کیا ہوتا ہے اس کے بعد کریں اس کا لاک کھولتے ہم تو سرور بھائی اس کا کیا لاک خراب ہے کیا چکر ہے وہ یہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ گاڑی مہران تیار ہو رہی ہے فل کے بعد یہ کرولا ہی ہے اس کے بعد وہ سامنے دیکھیں گے ایف ایکس گاڑی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑیاں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو انشاءاللہ ان گاڑی میں پروجیکٹ بھی کور کریں گے پھر بتائیں گے آپ کو ایک منٹ تھوڑا سا ہمارے ویورس ہوتا ہے گاڑی کیسی لگی آپ کو گاڑی کیسی ہے بنانی چاہیے نہیں فٹ ہے گاڑی بلکل اچھی گاڑی ہے بلکل صحیح ہے جینین کنڈیشن میں گاڑی ملو ایسی گاڑیاں کم ملتی ہیں بہت کم ملتی ہیں جو سمالی ہوتی ہیں وہ بھی اس مادل میں میں وہ ہی بتا رہا تھا آپ نے ویورس کو نہیں تو مہران کے بھی پرخنچے اڑیا تھے وہ بہت کم ملتی ہیں گاڑیاں سرور بھائی نے مجھے یہ کہا کہ وکاس گاڑی اچھی ہے دل کو لگی ہے تو اس کو شاور کروا گاڑی کا لک نکل آئے گا سرور بھائی ایسی بلکل تو دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ میں آپ کا انتظار کروں گا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں پھر اس سے ساتھ سمتے ڈیسائیڈ کریں گے تو دوستو یہ اکی ہو گیا ہے سرور بھائی کیا مسئلہ رہا اس کے اندر بلوک کا راستہ کون سے والا یہ پرٹی تیری سیٹ ہو گئی دوبارہ تو نہیں یہ مسئلہ کریں گے آپ یہ گاڑی کی لائن دیکھیں یہ آگے سے جا کر یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ آگے سے جا کر پیشے تک بلکل سیدھی جا رہی ہے یہ پرانی گاڑی میں بہت کم ہوتا ہے جس کی بلکل لائنس اگرہ بلکل سیدھی ہیں اس کے علاوہ یہ دروازے والی آپ دیکھیں نیچے تک بلکل سیدھی جا رہی ہے کہیں سے کوئی ٹیڑی نہیں ہے گاڑی کبھی بھی لے تو ان چیزوں کو خاص طور پر خیال کیا کریں یہ دیکھیں میں آپ کو رکھاتا ہوں گا یہ دیکھیں آپ یہ لائن جا رہی ہے نا یہ والی یہ آپ آگے تک دیکھیں گے پلکل سیدھی جا رہی ہے سٹیٹ اس طرح سے چھت والی بھی آپ دیکھ لیں ایک ضروری بات کرنی تھی میں نے کہ جس سے میں نے یہ گاڑی لی ہے اس طرح تو بہت اچھے تھے لیکن انہوں نے مجھے میس گائیڈ کیا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اس گاڑی کو میں نے انجنس کا نیا لگوایا تھا سات آٹھ مہینے ہوئے آپ اس کا پانی تک چیک نہیں کر اس کو لے جاؤ ہر چیز ہو کے میں نے وہاں چلا کر دیکھی تھی میرا ذہن ہو رہا تھا میں نکل جاتا ہوں کیونکہ مجھے دیر ہو تھی میں نے کہا آپ شاہ جانے سا ہے تک ساڑھے تین چار گھنٹے کا سفر ہے تو وائز پھر کیا ہوا میں جیسے ہی نازم آباد ساتھ کرنے لگا تھا جہاں پر خوار بزار لگتا ہے یہی والا مین روڈ ہے یہاں سے میں جب خوار کرنے لگا میں نے دیکھا یہاں ایک دفعہ کیوں نہ چیک کروا لی جائے گاڑی کیونکہ پرانی گاڑی اتنا لمبا سفر ہے اور شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا رسک لینا صحیح نہیں یہاں پر بھلے گھنٹہ زیادہ لگ جائے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے دل مطمئن ہو تو پھر رہے ایسا نہیں ہو کہ میں رستے میں خوار ہو جاؤں ایک گھنٹے کی جگہ میں چار پانچ گھنٹے فضول لگ جائے تو دوستو میں نے ایسے کیا میں کیا گاڑیوں کے پاس میں نے کہا گاڑی کو آپ دیکھیں آئل چیک کریں آئل چیک کیا تو اس میں آئل آدھے سے بھی ملب نہ ہونے کے برابر تھا تو کراچی میں لوگ میں نے جو اپنا سب کراچی والا کو ان کیا رہا لیکن زہتر میں نے جو دیکھیں گاڑی میں جو اینا آئل وغیرہ یہ بس پورا رکھتے ہیں باگی چینج وغیرہ نہیں کرواتے ہیں فرس ٹائم میں نے اس کو آئل چینج کروایا اس کے بعد میں نے اس کو آئل فیلٹر چینج کروایا دوسرے طور پر اس کا یہ پنکھے والی موٹر میں آپ کو دکھا دوں یہ والی پنکھے والی موٹر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں چال نہیں ہونی چاہیے اس میں چال بہت زیادہ تھی اس نے کہا دیکھو آپ نے اتنی دور جانا ہے بندہ اچھا تھا یہ آپ موٹر کا جو نا اس کا موٹر چینج کروا نہیں تو آپ رستے میں خواہر ہو جاؤ گے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے موٹر چینج کرو اس میں بہت زیادہ بہت تھی موٹر چینج کروایا اس کے بعد میں نے کہا چلو یار بریک آئل بھی دیکھ لیں گاڑی میں بریک آئل ہے یعنی بریک کم لگ رہی تو میں نے بریک آئل چیک کیا تو جی گاڑی میں بلکل ہی بریک آئل نہیں تھا بلکل تھا ہی نہیں میں نے کہا یار یہ تو شکر ہے کہ میں نے گاڑی چیک کر لیا جب لے جانے سے پہلے میں نے پھر اس میں بریک آئل ڈالا پھر اس کے بعد یہ سائیڈ والے شیشے مہران کے لگے تو مجھے آکوارڈ سے لگ رہے تو پھر میں نے اس میں یہ شیشے لگوائے تو اس طرح میں نے اس میں تھوڑا بہت جو بھی کام تھا وہ کروا لیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی آپ گاڑی لیں مجھے میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس اپنا میں بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی گاڑی لیں تو آپ ضرور نکلنے سے پہلے چاہے نہیں ہو یا پرانی ہو یہ چیزیں چیک کر لیں رستے میں خواری سے بہتر ہے تو اگر میں اس طریقے سے نکل آتا آپ خود بتائیں کمنٹ باکس میں کہ میں ضلیل ہوتا یا نہیں ہوتا اگر میں مجھے یہ کہ میں اگر نوری آباد بھی نہ ٹپتا اور اس کی انجن کی ماں بھینک ہو جانی تھی اس کی وجہ کہ بھائی پنکھے کی وجہ سے اٹھارہ سو گئی موٹر کی وجہ سے مجھے ضلیل ہو جاتا میرا انجن بھی سید ہو جاتا سب کچھ ہو جاتا جب زہری باتے گاڑی ہٹ اپ ہوتی تو خوار ہو جاتا اس کے بریک نہیں تھی خدا نہ خواستہ گئی بریک مار تھا بریک نہ لگتی شہر میں تو گزارہ ہو رہا تھا مقصد یہ کہ ہر چیز کا چیک کر کر نکلا کریں کسی کے اوپر اعتبار نہ کریں جب تک آپ کا دل مطمئن ہو تب تک آپ سٹی سے باہر نہ جائیں یہ ایک میرا آپ سے پرسنل اوپینی ہے اس کے بعد میں نے گاڑی چلائی ماشاءاللہ اے سی وی اچھا جب میں نے پرس ٹائم گاڑی لیا اس نے کہا اے سی اوکی ہے میں نے چلائیا ہاں بھیک ٹھیک ہے لیکن میری اقادل سے میں جب بھی گاڑی لیتا ہوں پرانی اے سی وغرا اکی ہوتا ہے تو میں اس کو پہلے ایک مظلوب مطلب کے نوری آباد تک میں اس گاڑی کو ویسے ہی نارمل چلاتا ہوں دیکھتا ہوں ہیٹ کا کانٹا چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے تو یہ دھکے مکے سب کھائیں میں نے وہ میرا کچھ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچا دے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا تھوڑی ویڈیو لمبی ضرور ہو جائے گی لیکن اس میں آپ کے لیے بہت کچھ انفرمیشن والا ہے جو نیو گاڑی یوزرز ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ گاڑی تیار ہوگی اور ایک بجٹ کارڈ ہوگی جب یہ تیار ہونے کے بعد اگر کوئی لینا چاہے گا تو انشاءاللہ وہ لے بھی سکتا ہے گاڑی بہت پیاری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لاک فٹ ہو چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا لاک فٹ ہو چکا ہے اس میں یہ پٹی جو ہے یہ والی ایک ملی یہ والی پٹی جو یہ تیڑی تھی سرور بھائی نے بتایا اس کے جانسے وہ اس کے اوپر سلپ کر رہی تھی تو یہ اوکی ہو چکے اب سرور بھائی چیک کر رہے ہیں لاک فٹ ہو گیا ہے سرور بھائی اوکی ہو گیا ہے ہمارا بونٹ اوکی ہو چکا ہے لاک اس کا اوکی ہو گیا ابھی بھی چیک کرتے ہیں اس کو کھول کے بلکل اوکی مکھن کی طرح پھل رہا ہے کھل گیا ہے اس کی بند ہو بند ہو گیا اوکی بلکل امید ہے یہ چھوٹا سا آج کا جو بلوگ ہے چھوٹا تو خیر نہیں بڑا بلوگ ہے یہ آپ کو پسند آئے گا کشنیوں کی انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی تو آج ہم نے اس کا لاک فٹ کروا لیا ہے ٹھیک ہے باید یہ بھی سوچ رہیں کہ کیا کریں کس طرح کریں جیسے بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو دیتے رہیں گے تو چینل کو مس سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو اس طرح مزید آپ سے ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے اس کا پروجیکٹ دیکھنا نہ بھولئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی